جرمنی کے شہر برلن میں ملکنین ڈیزیزز یعنی کینسر اور کینسر سے متعلق بیماریوں کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی ہے انٹرنیشنل کانفرنس اس میں دنیا بھر کے کینسر سپیشلسٹوں نے شرکت کی اور اینڈ آف دی کانفرنس پہ جو ایک مشترکہ بیانیاں جاری ہوئے ہیں جس کے کچھ پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پوائنٹس اپرووڈ بائی آل دی کنسلٹنس آف دی بارڈ ہیں وہ ڈیل بی دی کینسر اور ملکنین ڈیزیزز مومن نوٹ کر لی میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ کے گوشت گذار کروں ضرور کسی نہ کسی کی رہنمائی ہو جائے گی نمبر ون ہے کہ آپ جس تیل میں کھانا پکاتے ہیں وہ ایک طب کھانا پکا لیں اس کو تھنڈا ہونے کے بعد پھر آپ اس کو دوبارہ ری یوز نہ کریں ایٹ بھی موسٹ اگر کرنا ہے تو وہ دوسری دفع ہو سکتا ہے لیکن یہ تھرڈ فورت اور فیسٹ ٹائم ہرگز نہیں کرنا جیسا کہ ہم آپ دیکھتے ہیں سمو سے پکوڑے بنانے والے کئی کے دن کے تیل کو بار 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 بھرگڑا لگا رہتے ہیں یہ چیز جو ہے یہ کرسینوجینک ہے دوسرے نمبر پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ خوشک دودھ استعمال نہ کریں بچوں کے لیے جو خوشک دودھ کے ڈبے ہیں یا ایون بڑوں کے لیے بھی یہ چیز کرسینوجینک ہے نمبر تھری چینی اور کولڈ ڈرنک کا استعمال کم سے کم کریں نمبر چار کھانا گرم کرنے کے لیے جو ریویتی آگ والا اور طبعے والا طریقہ ہے وہ بہتر ہے مایکروویو اوون سے بچیں اس کی ریڈییشن خطرناک ثابت ہو چکی ہیں نمبر پانچ یہ کہا گیا کہ عورتیں برث کنٹرول پلز کا استعمال نہ کریں نمبر چھے ماں بچوں کو اپنا دودھ ضرور پلائیں اور بریسٹ کینسر کی دنیا میں سب سے بڑی وجہ بچوں کو دودھ نہ پلانا ہے نمبر سیون غزہ میں سبزیاں لیمو ادرک لیسن پیاز کچھی گاجریں اور بند گوپی کا استعمال سخت ضروری ہے اور آخری بات چینی شکر یا تمام آرٹیفیشل شوگرز جتنے بھی ہیں یہ شوگر فری ڈرنکس یہ سارے کے سارے دیار ایکویلی بیڈ آپ چاہے تو تھوڑا سا میٹھے کا مان ہو تو خالص شہد استعمال کر سکتے ہیں لیکن آرٹیفیشل سویٹنرز اور ریفائنڈ شوگر سے بچی ہے یہ پوائنٹ ہے سارے آپ نوٹ کر لیں اپنے زیدگی میں لاغو کریں اللہ آپ کا محافظ ہوگا موسیقی